اسلام علیکم دوستو بڑا دکھ ہوا مجھے عثمان خان کے اوپر یوئی کرکٹ بورڈ نے پانچ سال کی پابندی لگا دیا اور یہ پابندی ہم نے لگوائی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان کرکٹ بورڈ نے عثمان خان کو اپنے سکوارڈ کے اندر شامل کر لیا اور اس کو پاکستان کے جو ٹریننگ کیمپ کاکول کے اندر ہو رہا ہے اس کے اندر لے گئے وہ یوئی سے پاکستان آیا تھا اوورسیز پلیئرز کی کٹیگری کے اندر اور اس نے ملتان سلطان کی طرف سے جو پی ایسل کھیلا اوورسیز کٹیگری کے اوپر کھیلا اور اس نے جو یوئی کے اندر جو آئیل ٹی انٹرنیشنل کرکٹ لیگ ہوتی ہے اس نے وہاں پر بطور لوکل پلیئر وہ لیگ کھیلی تھی وہ یوئی کی طرف سے کرکٹ آل موسٹ انٹرنیشنل کھیلنے والا تھا اس کو سنٹرل کنٹریکٹ ملا ہوا تھا تو یوئی کرکٹ بورڈ نے مہدے کی خلاف ورزی کرنے کے اوپر کیونکہ اس کو نو سی ملا تھا پاکستان سپر لیگ کے لیے تو پاکستان سپر لیگ کے بعد اس نے اپنے کرکٹ بورڈ کا سنٹر کنٹریکٹ جو تھا اس کو ختم کرنے کی ان کو ای میل کر دی اور ان کو بتا دیا کہ وہ اپنا کنٹریکٹ ختم کر کے تو وہ پاکستان کرکٹ ٹیم اور پاکستان کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں تو اس پر یوئی کرکٹ بورڈ نے ان کے اوپر پانچ سال تک بین لگا دیا صرف پانچ سال کا بین یوئی کی انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم تک واپسی کا نہیں ہے یوئی کے اندر ہر طرح کی کرکٹ ایکٹیوٹیز کے اوپر اسمان خان کے اوپر پابندی لگ گئی ہے نہ وہ وہاں پر ٹی ٹین کھیل سکتا ہے نہ وہاں پر وہ آئیل ٹی کھیل سکتا ہے نہ ہی وہاں پر باقی جو کرکٹ کی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اس کے اندر شرکت کر سکتا ہے یوئی کرکٹ بورڈ کا موقف یہ ہے کہ اسمان نے ایک تو ہمیں دھوکہ دیا جو یوئی کرکٹ بورڈ نے اس کے اوپر سپنڈ کیا تھا اس کے ساتھ جسٹس نہیں کیا کیونکہ فسیلٹیز یوز کی یوئی کرکٹ بورڈ کی طرف سے جب آپ سینٹر کنٹیکٹڈ ہوتے ہیں تو آپ کو پیسے بھی اچھے مل رہے ہوتے ہیں آپ کو پھر بیسٹ انٹرنیشنل لیول کی فسیلٹیز یوئی کے اندر دبائی کے اندر جو متحدہ بمارات کرکٹ بورڈ کی ہیں اپنے سکلز کو انہانس کرنے کے لیے تو کہتے ہیں کہ جی اس نے ہماری سہولیات کا استعمال کیا ہمارے سسٹم کا استعمال کیا اپنے آپ کو اکسل کرنے کے لیے اور جب وہ بہتر ہوا تو وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر چلا گیا تو اس کے اوپر اس کے اوپر پانچ سال کی پابندی لگی ہے بڑی انفورچنیٹ پابندی ہے لیکن یہ فیصلہ اسپیکٹڈ تھا اور اب خبر دینے کا مقصد یہ ہے اس میں بات میں اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی سیلیکشن کمیٹی کا کچھ پتہ نہیں ہے آپ سب لوگوں نے دیکھ لیا ایک ہفتہ کپتان رہنے والا شاہین افریدی اس کو بدل دیا گیا بابر آزم ورلڈ کپ کھیلتا چلا رہا تھا اس کو بدل دیا گیا تھا شان مسعود نے کل انگلینڈ کے اندر ایک انٹریو میں بولا کہ اس ملک میں سیلیکشن کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے تو اسمان نے بہت بڑا رسک لیا ہے پلئیئر اچھا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس نے چار سو سے زیادہ رن سکور کیے دو سنچریاں کی مین آف دی میچ اتنی دفعہ ملتان کی طرف سے ہوا پچھلے سال اس کی ایک سنچری تھی پاکستان سوپر لیگ کے اندر بہت آؤٹسٹیننگ پلئیئر ہے اور ہمارا ہی لوکل پلئیئر ہے گراچی کی طرف سے اس نے فرس کلاس کرکٹ کھیلی ہوئی ہے تو پاکستان کا ہی پلئیئر ہے یہاں سے موقع صحیح نہ ملنے کے اوپر اس نے یو ای کو جوین کر دیا اب وہ پاکستان اس نے اپنے ملک کو اپنے ملک کے پاسپورٹ کو ترجیح دینے کا فیصلہ کیا ہے کہ میں پاکستان میں رہتا ہوں تو پاکستان کرکٹ بورٹ کی سیلیکشن کمیٹی کو اور کرکٹ بورٹ کو سپیشلی اس کا خیال بھی رکھنا چاہیے پانچ سال تک اس کے اوپر یو ای نے بین کر دیا ہے کیا عثمان پانچ سال تک پاکستان کرکٹ ٹیم کا حصہ رہ سکتے ہیں ضرور رہ سکتے ہیں اس کو اپنے آپ کو ٹیسٹ کرکٹ کے اندر بہتر کرنا چاہیے اپنے آپ کو ونڈے کرکٹ کی طرف لانا چاہیے ٹی ٹونٹی کرکٹ کی طرف لانا چاہیے اور وہ ایک ریگولر میمبر بن جائے آج جس خدشہ کا اظہار میں کر رہا ہوں کہ کل کو عثمان کو اگر پاکستان کی سیلیکشن کمیٹی موقع نہیں دیتی ہے تو عثمان پھر بے یاروں مددگار ہوگا اس کو جو آج فیصلہ اس نے کیا ہے وہ اس کے اوپر پشتائے گا میں چاہتا ہوں کہ وہ پشتائے نہ ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے اس نے پاکستان کو اولیت دی پاکستان کو ترجیح دی پاکستان کی طرف سے کھیلنے کا فیصلہ کیا پاکستان کی سیلیکشن کمیٹی کو اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے باقی فارمیٹس کے اندر بھی اور موقع دینا چاہیے اور اتنا مجھے بلیو ہے کہ عثمان پرفارم کرے گا اس کی پرفارمس اس کا کھیلنے کا انداز اس کی ٹکنیک بہت زبردست ہے تو وہ پاکستان کے لیے ایک فیوچر کا ایک اچھا بلے باز ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ دیکھیں ہمیں پرابلم بھی رہی ہے ٹھیک ہے وہ اوپننگ سلوٹ پہ ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ نیچے بھی کھیل سکتا ہے ہم اس کو ونڈے کرکٹ کے اندر نیچے بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹی ٹونٹی کے اندر تو وہ اب دیکھتے ہیں کہ بابر اور رزوان کی اوپننگ جوڑی اگر ہوتی ہے یا بابر اور سیم کی ہوتی ہے تو اس کو چوتھے نمبر کی سننے میں آرہا ہے اس کو چانس مل سکتا ہے بڑ وہ ٹیسٹ کرکٹ بھی کھیل سکتا ہے اس کے اندر اتنا بیلٹی ہے بیٹنگ اس کی بہت اچھی ہے بڑ یہ ہے کہ ہمیں اس کا ہر طرح سے خیال رکھنا پڑے گا اس نے پاکستان کرکٹ کے لیے اتنا بڑا سیکریفائز کیا قربانی دی پہلے بھی وہ اس سسٹم کا حصہ بننے چاہ رہا تھا جہاں اس کو موقع نہیں ملا تو اس کے بعد اس نے یو ای کا انتخاب کیا اور اب وہ پھر دوبارہ واپس اپنے ملک لوٹ کے آیا ہے تو اس لیے پاکستان کی سیلیکشن کمیٹی کو ایسے پلیئرز کو ضرور موقع دینا چاہیے اور اس کا فیوچر میں بھی کرکٹ بورڈ کو خیال رکھنا چاہیے بٹ یہ انفرشنٹ ہے کہ اس بچارے کے اوپر یو ای کرکٹ بورڈ نے بہن کیا ہے تینکیو سو مچ